لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق سمہ السلاة والسلام وطحیت والاکرام على النبی المکی الامی القرشی الحاسمی ومولا مولا الکونین محبوب المشقین والمغربین جد الحسن والحسین عبالعاصم محمد وعلا لباتی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَجْمَغِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا الْا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَطَعَلَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَهُوَا عَزَّقُ السْوَادِقِينَ وَفَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ مَاتَنْدَرَانِ سَيْدُ شَهْدَاءِ عَزَدَرَانِ مَزْلُمِ كَرْوَلَا آج سترہ سفر مظفر سرزمینِ قرجہ میں دور دور سے آئے ہوئے مومنین و مومنات جو ظاہرِ حسین کی شکل میں فرشِ عزا پہ شرکت فرما کے اس جلوسِ عزا میں شرکت کر کے اپنے حاضری کی یہ سنت دے رہے ہیں اور یہ زمانت لے رہے ہیں مولا سے کہ آقا حسین آج چودہ سو پیٹالیس ہجری میں ہر عزادار آپ کا اچھے حلم منانے کے لیے اپنے اپنے بستی سے اپنے اپنے قریے سے اپنے اپنے زلے سے اپنے اپنے ملک سے آپ کے ملک پہرات کی طرف جا رہا ہے لیکن جو وہاں ہی جا سکے وہ آپ کا اچھے حلم منانے کے لیے اپنے اپنے بستیوں میں اپنے اپنے علاقوں میں آپ کا چھے حلم منانے کے لیے احتمان کیا ہے تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے یاد رکھو جو چھے حلم منانے کرولا جا رہے ہیں ان کی بھی عظمت حسین بتا رہے ہیں جو حسین کا چھے حلم اپنے اپنے بستیوں میں منا رہے ہیں ان کی بھی عظمت حسین بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا حسین اس سکے راجل وقت کا نام ہے جو ہر زمانے میں ہر دور میں ہر ملک میں اپنا نام پہچانوانے کے لیے اپنا تاروخ کرانے کے لیے کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا عمل خود ایک ایسا عمل ہے ہر جہاں کے لوگ حسین کو پہچان رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم حسین سے کتنوں دور ہیں لیکن جب ہم حسین کو بلاتے ہیں حسین ہم سے قریب بلاتے ہیں ہم کتنوں دور ہیں حسین سے لیکن جب ہم حسین کو بلاتے ہیں ہم حسین سے قریب ہو جاتے ہیں حسین ہم سے قریب ہو جاتے ہیں کیوں اس لیے کی واحد نام حسین ابن علی کا ہے یہ اسلام تو بچمنعین ہے اسلام مٹ گیا ہوتا اسلام ختم ہو گیا ہوتا اسلام کا وقار مٹ جاتا لیکن اس اسلام کو بچانے کے لیے اللہ نے دو میدان کا اعدمان کیا ایک میدان کو غدیر کہتے ہیں ایک میدان کو کربلا کہتے ہیں کربلا اور غدیر غدیر کا میدان وہ ہے جہاں اسلام کامل ہو رہا ہے اور یہ میدانِ کربلا وہ میدان ہے جہاں اسلام بچایا جارہا ہے یہ وہ میدان ہے کہ جہاں اسلام بچانے گا رہا ہے اسلام بچانے والا قوم اسلام بچانے والا قوم ہے کوئی اور نہیں ہے جس کے نام پہ دین کامل ہوا تھا اسی کے بیٹے نے اسلام کو بچا کے بتایا یاد رکھو جب باپ کی موجودگی میں دین کامل ہو رہا ہے تو لائک بیٹے کی یہ ذمہ داری ہے اگر اسلام مکرہ ہو تو باپ کی میرا آج کو اسلام کو مکنے نہ دے اسلام کو ختم ہونے نہ دے اسلام کو مٹنے نہ دے اسلام کو بچایا یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو مکانے کی کوشش کی آج وہ مٹ گئے آج وہ فنا ہو گئے آج وہ ختم ہو گئے نہ ان کا وجہ نہ ان کے خاندان کا وجہ نہ ان کے وقار کا وجہ آج کچھ باقی نہیں ہے لیکن جنہوں نے اسلام کو بچایا جنہوں نے اسلام کو پہنچا رہا جنہوں نے اسلام کو ہر ذاقے تک پہنچا رہا وہ قلبی تھے آج بھی ہے قلبی رہیں گے ہم ہو یا نہ ہو مگر وہ رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا ازادار بدلتے جائیں گے اسلام اسے شان سے پھلتا تھا ازادار بدلتے جائیں گے کل ہم تھے کل ہم نہیں تھے آج لیکن کل بھی اسلام تھا آج بھی اسلام ہے کل بھی اسلام رہے گا یہ اسلام پہ کوئی حق آنے والا نہیں ہے اس اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا لیکن قسم خدا کی غدیر کے میدان میں کربلا کے میدان میں ایک بنیادی فرق ہے غدیر کا میدان وہ میدان جہاں پہ رسول کے چاہنے والے نانا کے چاہنے والے سوالات لوگ ہیں اور یہ سب کے سب مسلمان ہیں سب کے سب علیہیت کو مانتے ہیں یہ سب کے سب رسالت کو مانتے ہیں یہ سب کے سب کانای کعبہ کا حج کر کے آ رہے ہیں لیکن آپ مجھے بتلائیے اس سوالات مجمع میں جو رسول کے سامنے ہیں ان میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رسول کو نہیں دیکھا کوئی کہہ سکتا ہے ہم رسول کو نہیں جانتے کوئی کہہ سکتا ہے ہم رسول کو نہیں پہچانتے ہر ایک ہی کہے گا ہم رسول کو جانتے ہیں ہم رسول کو پہچانتے ہیں ہم نے رسول کو دیکھا ہے سوالاک حاجیوں کے مجمع میں رسول پہنچا رہے ہیں علی کو تو جو کیجئے گا رسول پہنچا رہے ہیں ولایت کو اور جب ولایت کو پہنچا رہے ہیں تو رسول کے دنیا سے جانے کے بعد یہ سوالاک صحابیوں میں کتنے صحابی ہیں جو رسول کے جانے کے بعد علی کے ساتھ ہے ہر ایک ہی کہے گا چند لوگ ہیں باقی سب نے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ ہوا جو جنازہ اٹھانے وہ رسول کے ساتھ ہے جو جنازہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ رسول کے ساتھ رہی اب سمجھ میں آیا رسول کے صحابی رسول کے ساتھ کربلا میں کتنے افراد حسین کے ساتھ حسین کے ساتھ بہتر افراد ہیں کربلا میں بہتر لوگ ہیں لیکن یہ بہتر لوگوں کی تاریخ کیا ہے سوالاک حاجی ملکے غدیر کو ہر علاقے تک نہیں پہنچا پا ہے غدیر کو ہر علاقے تک نہیں پہنچا پا ہے رسول کے صحابی ہر علاقے تک غدیر کو نہیں پہنچا پا ہے لیکن قسم خدا کی کربلا کے مردان میں بہتر افراد ہیں ان بہتر افراد ہیں حسین کے انصار جو انصار ہیں ان کے ذریعے سے یہ کربلا ہر علاقے تک پہنچ گئی کوئی علاقہ ایسا نہیں جو یہ کہے ہم تک کربلا نہیں آئی ہر علاقے تک کربلا نہیں کوئی بستی ہے اسی نہیں جہاں کربلا نہ آئے مطلع کیا ہے مطلع یہ ہے وہ انصار ہے وہ انصار ہے انصار کرتے کسے ہیں جو ارادے کو بدل دے وہ انصار ہوتا ہے تو جو کیجئے گا جو ارادے کو بدل دے وہ انصار ہوتا ہے جو اپنے ارادے پہ کامزم رہے وہ انصار ہوتا ہے رسول کے صحابیوں میں سب اصحاب تھے حسین کے ساتھ انصار تھے حسین کے ساتھ انصار تھے رسول کے ساتھ اصحاب تھے دو فقرہ کہوں نانا نواسہ نانا کے ساتھ اصحاب نواسے کے ساتھ انصار دونوں میں فرق کیا ہے اصحاب انصار جراف گل کر کے حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ کوئی جانے کو تیار نہیں کوئی جانے کو تیار نہیں رسول صاحب سے کہہ رہا جاؤ کوئی آنے کو تیار نہیں اس کا مطلب یہ ہوا جو رسول کی آواز پہ لبائک نہ کہے وہ صحاب ہے اور حسین کے کہنے پہ جو نہ جانے وہ انسار ہے اسی لئے رسول نے کہا اسی لئے حسین نے کہا حسین نے کہا حسین منی وعنا منر حسین رسول نے کہا میرا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میرا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اربابی اعزا کیا کربلا نے ہمیں پیغام دیا ہے کربلا نے کیا کیا پیغام دیا حسینیت کا پیغام کربلا سے ہے ولایت کا پیغام کربلا سے ہے مرجیت کا پیغام کربلا سے ہے اور کربلا میں بھی مرجہ موجود ہے جسے حبیب ابن مزاہی کہا گیا جو مرد فقی ہے اس کا مطلب یہ ہوا میدان کربلا میں حسین ابن علی نے مرجہ وقت میں انسار کے ساتھ ان کو بلا لیتا دوست کے ذریعے بلا لیتا لیکن مرجہ وقت کے نام سے اس لیے بلا رہا ہوں مرجہ کا کام ہے یعنی جو لوگوں کو بکھرنے نہ دے مرجیت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو بکھرنے نہیں دیتی حسینیت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو مٹنے نہیں دیتی ولایت وہ ہوتی ہے جو صراط مستقین سے ہٹنے نہیں دیتی صراط مستقین سے ہٹنے نہیں دیتی یہ ہے ولایت عزیزانِ گرامی اسی ولایت کو بچانے کے لیے دین کو بچانے کے لیے حسین کربلا آگا ہے جب سے محرم کا چاند رومہ ہوا آپ مستقل مسائے کربلا والوں کے سن رہے ہیں کام سائیسہ شرم ہے جو کربلا میں نہیں ہوا اسلام کے اندر تاریخ اسلام میں تین بیٹیاں ہیں تین بیٹیوں کی اندر تاریخ ہے ایک رسول کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے ایک حسین کی بیٹی ہے رسول کی بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے علی کی بیٹی باپ کے لیے زینت ہے حسین کی بیٹی باپ کے لیے سکون ہے لیکن اربابِ اعزا رسول کی بیٹی جو باپ کے لیے رحمت تھی اس کی پسلیاں توئی گئی اس کی کراوی زخمی ہو گئی وہ فریاد کر رہی ہے صبح کر رہی ہے مسائب اللہ اگر یہ مسائب دن پہ پڑھتے تو انہیں سے رات کیا ہو جاتے لیکن جو بات کے لیے زینت تھی بات کے لیے زینت تھی اس کے پشت پہ تازیانے لگائے گئے اس کے پشت پہ تازیانے لگائے گئے بیٹی فریاد کرتی تھی بابا ہم پہ اتنے تازیانے مارے جا رہے ہیں ہماری پوشتر زخمی ہو گئی ہے اس کے شانوں میں رسن بادی ہے لیکن جو باپ کے لیے سکون تھی اربا بیزا چار برس کی بچی ہے کانوں سے گوشوارے چھیدے گئے رسار پہ تمانچے لگائے گئے ہوت پپڑھائے ہوئے آکھوں میں حلقے پڑھے ہوئے اس بچی پہ اتنی مصیبر پڑی کیا دامان میں شام غریبہ میں آگ لگی ادھر دامان جل گیا بچی فریاد کرتی ہے چچا بچاو چچا بچاو بابا بچاو اے بابا آپ دیکھئے اربا بیزا آج اسی کا پرسہ دینے کے لیے ہم سب جمع ہو گئے ہیں اسی کا پرسہ دینے کے لیے کیا ناج اٹھاتے تھے حسین سکینہ کے لیے کتنا اعتمار کرتے تھے حسین سکینہ کے لیے مختل لکتا ہے کیسے آنسو حسین اپنے خیالے میں عبادت کر رہے ہیں عبادت کر کے کرتے حسین اپنے خیالے سے نکلے اور نکلنے کے بعد نسحے کی طرف جا رہے ہیں جب نسحے کی طرف جا رہے تھے جگہ جگہ پہ حسین بیٹھ جاتے تھے کوئی چیز اٹھا کے ایک طرف رکھتے تھے پھر آگے پڑھتے تھے پھر اٹھاتے تھے پھر رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ اب باس نے یہ منظر دیکھا آقا حسین رات کی تاریکی میں خیالے سے نسحے تار کیا چن رہے ہیں قریب آئے ایک پھر آگا آقا آخر آپ اس وقت رات کو نصیب تک جا کے آپ کیا آقا رہے ہیں کیا چن رہے ہیں حسین کی آنکھوں میں آسو آگے زارو خطر رولے لگے اب باس نے ایک پھر آگا آقا میں نے صرف سوال یہی کیا آپ رات میں چن کیا رہے ہیں رات کی تاریکی میں آپ کیا چیز آنا کر رہے ہیں ایک پھر آگا کہا اب باس یہ سبی آسو رہے ہیں اب باس کل آئے گی روکے آسو رہا روکے آسو رہا کے بعد اثرِ آسو رہے گی اثرِ آسو رہا کے بعد ایک ساتھ جو سامِ خریبہ سامِ خریبہ جو سامِ خریبہ آئے گی میری بیٹی میرے سینے پہ سونے والی یہ اچانت جو میرے سینے پہ سوتی ہے یہ شامِ خریبہ میں جب میرا سینہ یاد آئے گا میری بیٹی مقتل میں چلے گی اور نصیر تک آئے گی میں اس وقت رات کو صرف اور صرف جو راستے میں کھاٹے پڑے ہوئے ہیں میں انہیں ہٹا رہا ہوں تاکہ سکینہ کے پاؤں میں کوئی کھاٹا نہ چُر جائے کیا حکمہ کر رہے ہیں تاکہ سکینہ کے پاؤں میں کوئی کھاٹا نہ چُر جائے میں کندہ تھا آپ نے اتنا حکمہ کیا لیکن آپ کی سہادت کے بعد یہی سکینہ کبھی پیدر چلائی گئی کبھی ناکے پہ چکڑ کے بعد آ گیا جب ناکہ دیل چلتا تھا بچی پر یاد کرتی تھی آئے بھئی سجاد ذرا اپنی بہن کو دیکھو ہی تمہاری بہن جب ناکہ چلتا ہے پس لیا توڑ جاتے عجر کمنس جزا کرنا ہو خیر جزا بس ارباہ بھی رجا آپ کے رونے کی حوام بلند ہزار آ رہو ناکہ چلتا تھا یہاں تک ناکہ چلتے چلتے تاریخ بتاتی ہے وہ منزل آ گئی جس منزل کو بازار شام کہا گیا بازار شام سے بھی قافلہ گزارا گیا بی بیوں کی آنکھوں اشکبار ہیں بی بیا رو رہی ہے چلتے چلتے اچانک دروار قریب آ گیا قافلہ رو دیا گیا جب قافلہ روکا گیا ایک مقام پہ زینب بہتر گھنٹے تاک ایک مقام پہ کڑی رہی کیونکہ دربار سجرا ہے آئینہ بندی ہو رہی ہے زینب کڑی ہوئی جب حکمہ ہوا دربار میں لایا جائے سجاب سے کہا گیا سجاب اپنی پوپیوں کو دربار میں لے کے آؤ سجاب نے فکرہ کہا اے پوپی اممہ دربار میں داخل ہوئی ہے عربابِ آزا سجاب مقتل نے لکھا کی جیسے اس زینب نے اپنا قدم اٹھایا خون زینب کے پان سے نکلا زینب کے خون کو ادھر سجاب نے دیکھا ایک فکرہ کہا اے پوپی اممہ یہ تلو سے خون کے قطر ہیں ایک جملہ کا اے بیٹا ایک مقام پہ زینب باکتر گھنٹے کڑی تھی پاو میں غرم آ گیا تلو میں چھالے پڑ گئے مجھ سے چلا نہیں جاتا سمرت آزیانہ لے کے سجاب کے پاس آیا ایک فکرہ کہا سجاب دربار میں داخل ہو سجاب دربار میں داخل ہو سجاب سے چلا جا رہا ہے لیکن چل نہیں پا رہا ہے کیوں اس لیے کی بوپی اممہ اپنے مقام پہ بیٹھی ہے مقتل لکھتا ہے جلس زینب دربار میں چلنا چاہیے آگے نہ بڑھ پائی ایک مرتبہ زینب اس مقام پہ بیٹھ گئی اور گھٹنیوں کے بار آہستہ آہستہ بڑھیں کیس طرح سے جس طرح حسین اکبر کی لاز پہ آئے تھے ایک از فقرہ کا اے بھائیہ دو اکبر کی لاز پہ گھٹنیوں کے بل چلا زینب تیرے اسلام کو بچانے کے لیے گھٹنیوں کے قربانے ہر طرف پوچھا جزات اللہ اے دربار ایسان یہ اے دربار ایسان کتنے مزالی نے زینب کو دربار میں داخل کیا گیا ادھر زکینہ کو قرخانے میں ڈالا گیا چار برس کی عمر ہے کربلا کے میدان میں بچی نے کبھی نہیں سوال کیا بابا سے کہ بابا ہم وطن کر جائیں گے کبھی نہیں کہا ہم وطن کر جائیں گے لیکن بابا کی سہادت کے باب جب زینب سکینہ کو پہ یہاں گئی ساری بیویا کو پہ میری فطرت ایسانی ہے جب بچوں پہ ظلم ہوتا ہے بچے اپنا وطن یاگ کرتے ہیں سکینہ نے یہی کہا ہم دربار کر جائیں گے دربار تو آگے لیکن دربار آنے کے بعد کئی کیا رہے مدینہ کر جائیں گے اپنے وطن کر جائیں گے ایک ماہ دو بچوں کو لے کے مدینہ سے چلی ایک کربلا میں بچہ سو گیا جو تیروں پر شکار ہو گیا وہ بچہ شہین ہو گیا ایک بچی زندان شام میں تیردان شام میں سو گئی آپی صاحب سے بتاؤ وہ ماہ شام سے کیسے چلے وہ ماہ شام سے مدینہ کی جان کیسے ہو گئے مقتل میں ایک فقرہ لکھا تاریخ بتلاتی ہے جب یہ قافلہ مدینہ آ گیا مدینہ آنے کے بعد اربابِ اعزام کہ ایک دفعہ جنابِ رباب نے چوتھے امام سے سوال کیا بیٹا سجھان یہ بتلاو آیا ماء ہرملا خرملا غرفتار ہوا یا نہیں کہا ماء پھر بار بار سوال کرتے تھے چوتھے امام نے منحل کوفی کو بھرایا منحل منحل یہ بتلاو آیا خرملا کہا مولا ابھی گرفتار نہیں ہوا ابھی گرفتار نہیں ہوا پھر سوال کیا خرملا گرفتار ہوا یا نہیں کہا ابھی گرفتار نہیں ہوا ایک مرتج Karena منحال سوال کرتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں آقا کربلا کے میدان میں سمرو بھی ظالم تھا ابن زیاد بھی ظالم تھا گولی بھی ظالم تھا سمرو جن جوزن بھی ظالم تھا ہر ایک ظالم تھے لیکن حرملا کا سوال آپ بار بار کیوں کر رہے ہیں کہ چوتے امام کی آنکھوں سے حاصل ہو گئے ایک فکرہ کا منحال جب میں گھر میں داخل ہوتا ہو امار رباب سینے خانہ میں لیکی ہوتی ہے میں دیکھتا ہو میری امام بلکل سبوشل کے بعد سیدھے لیکی ہوئی ہے نہ دانی کروار نہ بائی کروار بار بار امار رباب کہتے ہیں اور مولا کی رفتار ہوا یعنی اس کا مطلب یہ ہے یعنی ہے رباب جدانی کروار آتھے transfers آشہری یاداتے تے جڑبائی کروار کوت تے شکینا یاداتے تے رکیا ایک فکرہ کا اے آشغا مام مدینہ آگئی اے سکینہ مام مدینہ آگئی بارمان تھا آج تمہاری ماں کس طریقے سے سوئے نہ تمہوں نہ تمہارا بھائیہ ایک زندان میں سو رہا ہے ایک کربلا میں سوئے